لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیرت عبداللہ ابن زبیر میں جو اگلی چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ جنگ جمل ہے گو کہ جنگ جمل میں بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہم سیرت علی میں بھی جمع کریں گے لیکن جنگ جمل کو ہم تفصیل سے یہاں پر بھی دیکھیں گے تاکہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں تاکہ سیرت عبداللہ ابن زبیر سمجھنے میں آسانی ہے شہادت عثمان ذنورین کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ مسند خلافت پر بیٹھے خلافت کی ذمہ داریاں سمالتے ہی حضرت علی کو نہایت پیچیتا مشکلات سے دوچار ہونا پڑا خلیفہ عرب و عجم حضرت عثمان کی شہادت کو معمولی واقعہ نہیں سمجھتے تھے مدینے میں چند ہزار مفسدہ پردازوں نے اپنی من مانی کر لی جیسا کہ ہم نے سیرت علی میں بھی اس کو پڑھا اور ہر طرف انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ مدینے میں تو اسپیشلی بہت ہی گمبھیر آلات تھے شام کے طاقتور گورنر امیر معاویہ نے کھلم کھلا حضرت علی کی خلافت سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیا جس کو ہم تفصیل میں سیرت علی میں پڑھیں گے اور لوگوں کو قصہ سے عثمان کی دعوت دینا بھی شروع کر دی انہوں نے یہ دستور مقرر کیا تھا کہ ہر جمعہ کو جامعہ مسجد میں مسلمانوں کو حضرت عثمان کا خون آلودہ کرتا اور حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیات دکھاتے اور مسلمانان شام کو خلیفہ شہید کے انتقام پر اوہر تھے اس واقعے کی ساری ذمہ داری وہ حضرت علی کے سر ڈالتے مسلمان ان کی جوشیلی تقریریں سن سن کر زار زار روتے اور خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کا حلف اٹھاتے شام میں تو یہ حالات پیدا ہو گئے دوسری طرف عام طور پر مسلمان گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ حضرت علی کی بیعت کر چکا تھا ان لوگوں میں جہاں ہزار ہاں مخلص مسلمان شامل تھے وہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا ایک گروہ وہ سیاسیات سے کنارہ کش ہو کر خانہ نشین ہو چکا تھا اور تیسرے گروہ نے حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے باقائدہ تیاریاں کر لی تھی اس گروہ کی قیادت میں نمائی طور پر آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت طلحہ حضرت زبیر بن العوام اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نظر آتے ہیں تو جیسا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کا تعلق اس گروہ سے ہے جو حضرت عثمان کے خون کا قصاص لینے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے دوسری طرف حضرت علی کا گروہ ہے جو اس وقت خلافت پر ہے اور بیعت علی کے اوپر وہ استقامت پر ہے اس گروہ میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں اور تیسری طرف وہ گروہ ہے جو ہر طرح سے لا تعلق ہو کر دونوں فریقین میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے رہا اچھا یہ سب لوگ یہ کام نیک نیتی سے کر رہے تھے جو لوگ حضرت عثمان کے قتل کا قصاص چاہتے تھے ان کی نیت بھی نیک تھی جو حضرت علی کے ساتھ تھے جو صحیح معنوں میں حضرت علی کے ساتھ تھے ان کی نیت بھی ٹھیک تھی سب لوگ نیک نیتی سے سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک اچھا اب مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت علی کا ہاتھ وہ اس طرح مانتے تھے کہ قاتلین عثمان حضرت علی کے ساتھ تھے اور گویا حضرت علی نے ان کو پناہ دی ہوئی تھی اس لیے وہ حضرت علی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے ایز گروہ اور حضرت علی کے درمیان ایک افسوسناک جنج ہوئی جو تاریخ میں جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوئی محض غلط فہمی کی وجہ سے ہزارہ مسلمان اپنی قیمتی جانے ایک دوسرے سے لڑکر گوہ بیٹھے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی حج سے فارغ ہو کر مدینہ واپس ہو رہی تھی کہ راستے میں حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت کی خبر ملی ام المومنین کو سخصدمہ ہوا بیتاب ہو کر زار زار روئی اور وہاں سے ہی مکہ واپس ہو گئی چند دن کے بعد حضرت تلہہ اور حضرت زبیر یہ بھی مدینہ چھوڑ کر ان سے آمیلے تفصیلات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت میں ہم اس کو دیکھیں گے بہرحال حضرت عائشہ کو معلوم ہوا کہ تمام مفسدہ پرداز حضرت علی کے لشکر میں شامل ہو گئے تو انہیں اور بھی رنج ہوا اور وہ حضرت علی سے بدگمان ہو گئیں ام المومنین نے اب لوگوں کو باقاعدہ قصہ سے عثمان کی دعوت دینا شروع کی ہزارہ لوگ امت کی ماں کی آواز پر بے تابانہ لپکے اور انہوں نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے کا تہیہ کر لیا عبداللہ بن عامر حضرمی جو والی مکہ تھے یعلا بن مئینہ مروان بن حکم اور سعید بن عاص وغیرہ یہ سب اس تحریک میں خوب شامل ہو گئے اور انہوں نے اس کو خوب پھیلایا اور چند دنوں کے اندر سارا مکہ بلکہ اطراف و اکناف کے تمام علاقے بی بی آئیشہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے حضرت تلہہ اور حضرت زبیر نے اس معاملے میں نمائی حصہ لیا وہ نہایت برگزیدہ صحابی تھے لوگ جہاں ام المومنین کی دعوت سے متاثر تھے وہاں ان لوگوں کی دعوت سے بھی بے حد متاثر تھے حضرت تلہہ حضرت زبیر نے ام المومنین کو آمادہ کیا کہ اس مقصد کے لیے بسرہ ایک موضوع ترین مقام ہے وہاں کے اکثر لوگ ہمائیتی ہیں ہم بسرہ چلتے ہیں تو بسرہ کے لوگ اور ہم مل کر پھر حضرت علی کے مقابلے پر نکلیں گے ام المومنین نے تجویز مان لی ان کا لشکر بسرے کی طرف بڑھا اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شامل تھے جنگ جمل میں انہوں نے نہائیت سرگرم حصہ لیا اس کا سبب کچھ تو ان کے جلیل القدر والد کا جنگ میں شرکت کرنا تھا جو حضرت زبیر ابن عوام ہے تو وہ اپنے والد کے ساتھ تھے اور کچھ ان کی ام المومنین سے عقیدت و محبت تھی کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی سگی خالہ تھی تو بہرحال جو ان کی خالہ تھی ان کی ماں تھی ان کی استاد تھی ان کی مربع تھی ان کی مو بولی ماں تھی سب تھی ان کی بہرحال اور بی بی عائشہ کی کنیت بھی ام عبداللہ تھی تو حضرت عبداللہ اپنی خالہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد تو ان سب کے ساتھ وہ بھی تھے بہرحال ان سب کی نیک نیت ہی تھی اور ایک زمن میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی اس کے زمن میں یہ تمام معاملات پیش آئے بہرحال یہ لشکر بسرا پہنچا حضرت عثمان بن خنیف نے جو حضرت علی کی طرف سے بسرے کے حاکم تھے ان کا مقابلہ کیا ان کی افواج نے نااتفاقی کی وجہ سے شکست کھائی اور ایک صلح نامہ مرتب کیا گیا جس کی روح سے یہ تیپ آیا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت طلحہ اور زبیر نے باوجہ خوف یا جبر حضرت علی کی بیعت کی تھی اور اب وہ فسق بیعت میں حق بجانب ہیں تو عثمان بن حریف کو بسرا خالی کرنا ہوگا اور اس دوران میں نصف بسرے پر حجازی لشکر کا قبضہ رہے گا اور نصف پر عثمان بن حنیف کا معایدے کے مطابق ایک شخص کو مدینہ جا کر اس تمام تفصیلات کی تحقیق کرنی تھی تو معایدے کے مطابق قعب بن سورازدی مدینہ گئے اور جمعہ کے دن مجمع عام سے سوال کیا کہ کیا طلحہ اور زبیر نے جبرن بیعت کی اس پر بعض اصحاب کھڑے ہوئے جن میں بڑی نامور شخصیات تھیں مثال کے طور پر حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت اسامہ بن زید جیسے اشخاص شامل تھے جنہوں نے شہادت دی کہ ہاں انہوں نے جبرن بیعت کی تھی قعب واپس بسرا پہنچے تمام کیفیت بیان کی وہاں مسجد کے اندر ہی فساد ہو گیا لوگ پہرے داروں کو قتل کر کے قصر امارت کے اندر جاگہ سے اور عثمان بن حنیف کو گرفتار کر لیا بعض جوشیلے لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے لیکن ام المومنین کو پتا چلا تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا ان کی جان کو کوئی گزند نہ پہنچے پھر بھی لوگوں نے ان کی ڈاڑی سر عبرو اور پلکوں کے بال نوچ لیے ادھر ایک شخص تھا جس کا نام تھا حکیم بن جبلہ یہ بسرا کے اردگرد کے علاقوں میں روسا میں سے تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا خیر خواہ تھا اسے حضرت عثمان بن حنیف کے گرفتاری کی قبر ملی اور تو اس نے کیا کیا کہ صبح بکر بن وائل اور عبدالقیس کے قبائل کو ساتھ لے کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس پہنچا اس وقت حجازی لشکر کے ایک مضبوط دستے کے وقائد تھے حکیم نے ان کے سامنے چند شرائط رکھیں جن میں عثمان بن حنیف کی رہائی بھی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو رہا کرنے سے اور تمام شرائط کے ماننے سے انکار کر دیا اس پر حکیم بن جبلہ اور اس کی جنگ جو ساتھی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ برسر پہکار ہو گئے عبداللہ بن زبیر نے نہایت استقامت سے ان کا مقابلہ کیا گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں حکیم بن جبلہ اور اس کے اکثر رفقہ قتل کر دیے گئے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے ام المومنین کے پاس آدمی بھیج کر حضرت عثمان بن حنیف کو قید سے رہا کرا دیا وہ اسی حالت میں حضرت علی کے پاس پہنچے حضرت علی کو مکہ اور بسرہ کے حالات کا علم ہوا تو انہیں بہت رنج ہوا اس سے پہلے انہوں نے جنگ کو روکنے کی مقدور بھر کوشش کی تھی لیکن بسرہ کے واقعات کے بعد وہ جنگ کی تیاری کرنے پر مجبور ہو گئے پہلے انہوں نے مالک اشتر نقعی کو کوفے بھیج کر وہاں کے لوگوں کو مطیق کیا پھر بیس ہزار آدمیوں کے ساتھ بسرے کی طرف بڑھے بسرے کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمام مورقین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جنگ تاریخ اسلام کی نہایت افسوسناک جنگوں میں سے سر فہرس جنگ ہے ایک طرف ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حواری رسول زبیر بن العوام جان سارر رسول طلحہ عبداللہ بن زبیر اور دوسری طرف ہزارہ صحابہ جس میں شیر خدا علی کرم اللہ وجہ عبداللہ ابن عباس عمار ابن یاسر اور ہزارہ جلیل قدر ہستیاں حضرت علی اور ام المومنین کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح یہ جنگ کل جائے ان کے حامیوں میں سے کئی نیک نیت لوگ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح کچھ تو خون تک نوبت نہ پہنچے لیکن دونوں فریقوں میں بعض ایسے شر پسند اناثر بھی تھے جن کی دلی خواہش تھی کہ مسالحت نہ ہو پائے اور مسلمان ایک دوسرے کا خون ضرور بہائیں یہ اناثر میں عبداللہ ابن سبا کے گروہ اور بنو میہ کے جوشیل افراد شامل تھے سبای گروہ حضرت علی کے لشکر میں شامل تھا اور اموی جنگ جو حضرت عائشہ کے لشکر میں نیک نیت لوگوں کی کوشش سے مسالحت کے امکانات بہت روشن ہو گئے تھے لیکن ایک رات عبداللہ ابن سبا کی ٹولی جو حضرت علی کی فوج میں تھی انہوں نے بی بی آئیشہ کی فوج پر شبخون مارا یہ منافق تھے یہ منافق تھے اس سے ایک فریق نے سمجھا کہ دوسرے فریق نے ہمیں دھوکہ دیا کیونکہ جب مسالحت ہونے والی تھی جب ٹیبل پر بیٹھ گئے مذاکرات ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ جب چیزیں حل ہو گئیں تو انہوں نے کہا کہ اب تو معاملہ حل ہو گیا تو یہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ تھا اس نے کہا کہ اگر معاملات حل ہو گئے تو ہماری گردنیں ماری جائیں گی تو اب کیا کریں ایک چھوٹی سی ٹولی کی صورت میں ہم لشکرِ عائشہ پر حملہ کر کے کہتے ہیں یہ علی کی فوج ہے تو جب وہ علی کی فوج کا نعرہ بلند ہوا تو حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فوج بھی سمجھی کہ ہمیں تو دھوکہ دیا گیا ہے کہ رات کی تاریخیں میں مارا گیا ہے تو رات میں کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے ادھر سے تلوارے نکالی اور وہ حضرتِ علی کی طرح لشکر کے اوپر ٹوٹ پڑے تو دونوں فریق جوش و خروش کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو کر ایک دوسرے کے سامنے آگئے حضرتِ عائشہ حودج میں بیٹھی ایک اونٹ پر سوار تھی اور ان کی فوج اس اونٹ کے گرد صفے باندھے کھڑی تھی اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں اس اونٹ کے گرد بیسیوں لوگوں نے اپنی جانے ام المومنین پر نصار کر دیں اس لیے تاریخ میں اسے بے حد اہمیت حاصل ہوئی اور اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل پڑ گیا ام المومنین کی پیادہ فوج کے صدار حضرتِ عبداللہ بن زبیر تھے اور سوار فوج کی قیادت حضرتِ محمد بن طلحہ کر رہے تھے اس موقع پر حضرتِ زبیر نے حضرتِ عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا بیٹا آج ہر شخص یا ظالم مارا جائے گا اور یا مظلوم میں اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ مظلوم مارا جاؤں گا مجھ کو سب سے زیادہ فکر قرص کی ہے چاہاں تم سمجھتے ہو کہ قرض ادا کر دینے کے بعد کچھ جائداد باقی رہے گی پھر فرمایا میری جائداد بیچ کر قرض ادا کر دینا اگر کچھ بچ رہے تو اس کا ایک تہائی تمہاری اولاد کا ہے اگر قرض ادا نہ ہو سکے تو میرے مولا سے مدد مانگنا عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ خدا کی قسم ابباجان کی آخری بات نہ سمجھ سکا اور ان سے پوچھا ابباجان آپ کا مولا کون ہے فرمایا اللہ خدا کی قسم جب مجھے قرض کے متعلق پریشانی ہوتی تو کہتا تھا کہ اے زبیر کے مولا زبیر کا قرض ادا کر دے اور وہ ادا ہو جاتا تھا باپ بیٹے میں یہ سوال و جواب ہو چکے اور فوجیں دوسرے سے گت گئیں تو اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ گھوڑا بڑھا کر آگے آئے اور حضرت زبیر کو رسول اللہ کی پیشن کو یاد دلائی کہ ایک دن تم علی سے ناحق لڑو گے اللہ اکبر میرے پاک نبی نے کیا پردے اٹھا دیئے امت کی آنکھوں کے سامنے سے حضرت زبیر کی پیشن کو یاد آگئی تو جیسی ان کو یاد آئی تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ علی حق پر ہیں اور ان سے لڑنے والا ناحق ہے تو وہ میدان جنگ سے مو موڑ کر بسرے کی طرف چلے گئے حضرت عبداللہ نے انہیں یوں جاتے دیکھا تو انہیں جانے سے روکا حضرت زبیر نے فرمایا جانے پدر علی نے ایک ایسی بات یاد دلا دی ہے کہ اب میں علی سے لڑ نہیں سکتا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ابباجان اس سے پہلے آپ جنگ سے کنارہ کشی کر لیتے تو اور بات تھی اب آپ خود بی بی آئیشہ کو آمادہ کر کے لیا ہیں یہ وقت ان کا ساتھ چھوڑنے کا نہیں ہے اسی طرح انہوں نے اور بھی بہت سی دلیلیں دیں تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے والد کو تاکہ وہ قائل ہو جائیں ان کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے اور فرمایا کہ میں اس جنگ میں شامل نہ ہونے کی قسم کھا چکا ہوں یہ کہہ کر گھوڑے کی باغ اٹھائی اور بسرے کی طرف چل دیئے انہیں دیکھ کر حضرت طلحہ نے بھی میدان جنگ سے کنارہ کشی کرنے کا ارادہ کیا مروان بن الحکم نے ان کے تیور دیکھے تو غصے میں آ کر ان کی طرف زہریلہ تیر پھینکا جو ان کے گھٹنے میں پیوست ہو گیا اس تیر کے زہر سے انہوں نے شہادت پائی تو دیکھیں مروان ابن الحکم جو ہے وہاں حضرت عثمان کی سیل کو یوس کرتا ہے اور افترہ پھیلاتا ہے یہاں اس نے حضرت طلحہ جیسے شہابی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں ان کو شہید کر دیا تو یہ کتنا بدبخت آدمی ہے کہ غصے میں آ کے زہریلہ تیر صحابی رسول کی گھٹنے میں پیوست کیا جبکہ وہ میدان جنگ چھوڑنے کا ارادہ کر کے جا رہے تھے حضرت زبیر راستے میں ایک سبائی عمر بن جرموس کے ہاتھوں شہید ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ابن جرموس حضرت زبیر کا سر اور تلوار لے کر حضرت علی کے پاس آیا تو حضرت علی نے جب دیکھا تو رونے لگے اور فرمایا یہ وہی تلوار ہے جس نے کئی دفعہ حضور کے سر سے مشکلات کے بادل ہٹائے ام المومنین کو حضرت زبیر کی میدان جنگ سے کنارہ کشی اور شہادت کا صدمہ ہوا تو بہت ان کا دل اداس ہوا لیکن وہ بڑے دل گردے کی مالک تھی ابھی میدان جنگ میں برابر ڈٹی رہی اب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی اس زور سے تلوار چلی اور خون مسلم کی وہ ارزانی ہوئی کہ اللہ کی پناہ ابن زبیر نہائی جوش سے اپنی فوج کو لڑا رہے تھے اور خود بھی اس شان سے لڑ رہے تھے کہ زخم پر زخم کھاتے لیکن پیچھے نہ ہٹتے لڑائی کی این شدت اور عروج کے وقت حضرت علی کے لشکر نے سارا زور اس طرف ڈالا جہاں بیوی آئیشہ کا اونٹ تھا ام المومنین نے محمل سے پکارا اے بیٹوں کون تم میں سے حرب رسول کے اونٹ کی مہار سمح لے گا ام المومنین کی پکار سنتے ہی بنو دبہ باکر بن وائل اور عزو کی قبائل بے تابانہ اونٹ کی طرف بڑھے اس کی حفاظت میں اپنی لاشوں کی لاشیں بچھا دی اونٹ کو حلقے میں لے کر وہ اس جوش اور استقامت کے ساتھ لڑے کے شجاعت اور حمد بھی آفرین پکار اٹھی اونٹ اپنی جگہ کھڑا تھا لیکن ام المومنین کا حودج تیروں کی بارش سے چلنی ہو رہا تھا پرجوش فرزند آگے پیچھے دائیں بائیں مخالفین کے ریلے کو پیچھے ہٹا رہے تھے مالک اشتر حضرت علی کی زبردست حامی تھے وہ شجاعان عرب میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے نہایت شہزور قوی حیکل اور نڈر تھے اس وقت چند چیزہ بہدروں کو لے کر ام المومنین کے اونٹ پر یلغار کر رہے تھے جو شخص ام المومنین کے اونٹ کی نکیل پکڑتا وہ مالک اشتر کے آدمیوں کے ہاتھوں جام شہادت پاتا لیکن ان کے عظم اور حوصلے میں کوئی کمی نہ آتی ایک گتہ تو دوسرا آگے بڑھ کر اس کی جگہ لے لیتا بسرا کا نامور شہ سوار عمر بن بحرہ حضرت عائشہ کے حامیوں میں تھا حضرت علی کی فوج کا جو آدمی عمر کے سامنے آتا مارا جاتا آخر حارس بن زبیر عزدی نے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا دونوں نامی بہدر تھے نہایت بہدری سے ایک دوسرے پر حملے ہوئے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے وار سے کٹ کر دھیر ہو گئے ام المومنین کے اونٹ کی نکیل پکڑنے والے ستر آدمی ایک کے بعد ایک شہید ہوتے گئے اب حضرت عبداللہ بن زبیر محمل کی حفاظت کے لیے صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے نامی بہدر تھے کسی کو مقابلے کی حمت نہ پڑی مالک اشتر آگے بڑھے دونوں اپنے گھوڑوں سے کود پڑے اور ایک دوسرے پر شمشیر بدست حملہ آور ہوئے مالک اشتر کی تلوار کا ایک وار حضرت عبداللہ کے سر پر لگا اور وہ لہو لاہن ہو گئے لیکن حمت کا یہ عالم تھا کہ تلوار پھینک کر اشتر کو لپٹ گئے اور دونوں میں کشتی ہونے لگی اس وقت دونوں طرف سے کچھ آدمی بڑھے اور انہوں نے ان دو بہدروں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ابن زبیر اس جنگ میں اس جانبازی سے لڑے کے سارا جسم زخموں سے چلنی ہو گیا اختتام جنگ پر ان کے بدن پر نیزوں تیروں اور تلواروں کے ایک روایت کے مطابق چالیس اور ایک کے مطابق ستر زخم تھے بنو دبا ام المومنین کے اونٹ کے گرد صد سکندری بن کر کھڑے تھے بنو دبا کے جانب بعض قبیلے نے موت کو ترجی دی لیکن میدان جنگ سے ہٹنا گوارا نہ کیا حضرت علی نے اب یہ محسوس کیا کہ جب تک ام المومنین کا اونٹ بٹھایا نہ جائے گا ان کے حامی اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اس اونٹ کو بٹھانے کی کوئی ترکیب کرو اس نے پیچھے جا کر اونٹ کے پاؤں پر تلوار ماری اونٹ بل بلا کر بیٹھ گیا ام المومنین کے حامیوں نے سمجھا کہ انہوں نے لڑائی بند کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ سب نے میدان جنگ سے کنارہ کشی کر لی کچھ عاظم بسرا ہو گئے اور کچھ عاظم مدینہ باقی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر ربی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں وہ نے حکم دیا کہ وہ جا کر اپنی بہن کی خبرگیری کریں اور عام منادی کرا دی گئی کہ نہ مال غنیمت لوٹا جائے اور نہ کسی کا تعقب کیا جائے تو اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ امت کے سامنے آیا کہ جب کبھی مسلمان مسلمان سے کبھی لڑے اللہ معاف کرے تو پھر ایسی جنگ کی صورت میں نہ مال غنیمت ہوگا اور نہ سامنے والے فریق کو کہ کسی شخص کو غلام یا باندی بنایا جائے گا کچھ دیر بعد شیر خدا خود ام المومنین کے پاس تشریف لائے اور ان کی مزاج پرسی کی کچھ دنوں کے لیے ام المومنین کو بسرے میں ٹھہرایا گیا اور پھر حضرت علی نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا حضرت عائشہ نے بسرے سے چلتے وقت لوگوں سے فرمایا میرے بچوں یہ لڑائی محض غلط فہمی کا نتیجہ تھی ورنہ پہلے میرے علی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ تھا حضرت علی نے حضرت عائشہ کی الفاظ کی تزدیق فرمائی اور مزید فرمایا عائشہ تمام امت کی ماں ہیں ان کی عصت و تعظیم ہم سب پر فرض ہے یہ افسوسناک جنگ دس جماد الآخر چھتیس ہجری تھرٹی سکس ہجری با مطابق چار دسمبر سکس ہنڈرڈ ان ففٹی سکس عیسوی کو ہوئی اس جنگ کے بعد حضرت علی کے تمام اہد خلافت میں حضرت عبداللہ ابن زبیر گوشہ نشین رہے امیر معاویہ اور حضرت علی کے جھگڑوں میں انہوں نے مطلقا کوئی حصہ نہیں لیا بیس رمضان چالیس ہجری کو حضرت علی نے ابن ملجم خارجی کے ہاتھوں جامع شہادت پیا اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مسند خلافت پر آئے لیکن حالات میں کچھ ایسی صورتحال اختیار کی کہ چند ماہ بعد وہ امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو یہ چند تفصیلات تھیں جس کے اندر عبداللہ ابن زبیر کا حال میں نے آپ سے بیان کیا ان کی صیرت بیان کی جنگ جمل کے حوالے سے اس میں اور بہت ساری تفصیلات آتی ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم صیرت علی میں کور کریں گے وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن افڈیٹس مل سکیں بائیں گے ہمارے چینل پس انande کور کرنے ڈیفکیشن